یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے کوئی بھی ملک اتنی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے یہاں مافیا بیٹھے ہیں باہر پیسہ رکھنے والا سیاستدان باہر سے کنٹرول بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ مافیا بیٹھے ہیں ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ شور مچائیں گے باہر بھیجا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس قائم کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کرپشن کی نشاندہی کرنے والے کو برامد رقم کا پچیس فیصد دینے کا اعلان بولے میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں عوام کا پیسہ باہر لے جانے والا میرا دشمن ہے ہمیں اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ پاکستان کے بینکوں میں رکھوائیں وزیراعظم عمران خان کی قوم سے اپیل کہتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ٹیکسز نہیں دیتے سب سے پہلے ایف بی آر کو ٹیک کرنا ہے عوام کو اعتماد دیں گے کہ آپ کا ٹیکس آپ پر خرچ ہوگا بولے انصاف کا نظام بھی ٹیک کرنا ہے چیف جسٹس سے ملاقات کروں گا اقتدار میں رہتے ہوئے کوئی بھی کاروبار نہ کرنے کا عزم بھی کیا میں نے سیاست کو کبھی بھی کریئر نہیں سمجھا سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا سود ادا کرنے کے لیے ہمیں ہر ماہ دو عرب کا کرزہ لینا پڑتا ہے وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کہتے ہیں صرف دو ملازم اور دو گاڑیاں رکھوں گا تمام گورنر ہاؤسز اور وزیراعلا ہاؤسز میں سادگی اختیار کریں گے وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بارانے کا اعلان بنزاد میں مسلم لیگ نون کا دس سالہ راج ختم پی ٹی آئی کے سردار عثمان بزدار وزیراعلا منتخب عثمان بزدار نے ایک سو چیاسی بوٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ان کے مدد مقابل نون لیگ کے حمزہ شہباز ایک سو انسٹھ ووٹ لے سکے تحریک انصاف کے عرقان کی عثمان بزدار کو مبارک بات پنجاب کے نومنتخب وزیراعلا عثمان بزدار آج گورنر ہاؤس میں شام پانچ بجے حلف اٹھائیں گے نومنتخب وزیراعلا پنجاب کا عمران خان کے وین پر عمل کرنے کا عظم خیبر پی کے موڈل پر پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے گوڈ گورنس قائن کرپشن کا خاتمہ کریں گے پسماندہ علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی پسماندگی دور کروں گا نومنتخب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا اسمبلی میں خطاب پنجاب کے نومنتخب وزیراعلا بھی کپتان کے نقش قدم پر پروٹوکول لیا نہ ہی بولٹ پروف گاڑی سردار عثمان بزدار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر ہی سرگرم ویڈیو وائرل ہو گئی نومنتخب وزیراعلا عثمان بزدار نے گاڑی تک پہنچنے کے لیے خود راستہ بنایا پنجاب کی متوقع قابینہ کے نام سامنے آگئے محمود الرشید، عبدالعلیم خان، میاں اسلم اقبال، ڈاکٹر یاسمین راشد، آشفہ ریاض اور مرادراز شامل اجمل چیمہ، آصف نقعی، سبتین خان، فیاض الحسن چوہان، سردار محسن لغاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے سردار عثمان بزدار کے انتخاب سے پنجاب میں نئے دور کا آغاز ہوا وزیراعظم عمران خان کی وزیراعلا منتخب ہونے پر مبارک بات تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کو بھی مبارک بات دی تخت پنجاب میں شکست پر اپوزیشن کی اسمبلی میں ہنگام آرائی، نارے بازی، اسمان بزدار کی کامیابی پر شدید احتجاج سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ، پیپلز پارٹی، قائد ایوان کے انتخاب میں بھی غیر جانبدار وزیراعلا بہت آئے بہت گئے لیکن انشاءاللہ خادم اعلیٰ دورا پیدا نہیں ہوگا وزیراعلا آتے جاتے ہیں اب خادم اعلیٰ نہیں آئے گا دکھی دل سے کہتا ہوں آج کے منڈیٹ میں دھاندلی کی ملاوٹ ہے الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا جمہوریت پر شب خون مارا گیا عمزہ شہباز کا اسمبلی میں خطاب بولے دعا ہے عمران خان قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا آزاد ارکان بھی پی ٹی آئے کے کیمپ میں آگئے آزاد رقن اور نجم سیٹھی کی اہلیات جگنو محسن نے بھی عثمان بزدار کو ووٹ دیا احمد علی اولک اور راہ حق پارٹی کے رقن محمد معاویہ نے بھی پی ٹی آئے کے امیدبار کو ووٹ دیا نئی پنجاب اسمبلی نے توہین رسالت کے خاکوں کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی ہالنڈ سے صفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ امار یاسر نے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے جمہوری عمل کو روکنا یہ جمہوریت کی خطت نہیں ہے غریب آدمی وزیرعالہ بن گیا اس کو سپورٹ کریں گے اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف شور شرابہ حمزہ شہباز نے جو باتیں آج کی وہ دس سالہ اقتدار میں کرتے تو بہتر تھا سپیکر اسمبلی چوہدری پروے زلاہی امید ہے اسمان بوزدار اچھی ٹیم بنائیں گے صوبے کے معاملات چلانے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی الیکشن میں گڑ بڑ ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن سے پوچھیں پنجاب میں خوشحالی کے سفر کا آغاز ہو گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو میرا حکومت میں کوئی کردار نہیں پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہوں عبدالعلم خان کی گفتگو رنگ برنگے خوبصورت کپڑے بناو سنگھار خواتین ارکانے اسمبلی بھی فیشن کی دلدادا چہلے پر کالا چسمہ ہاتھوں میں بیگ پکڑے پنجاب اسمبلی میں انٹری تحریک انصاف کی مصررت سیمہ کہتی ہیں اب تبدیلی آ کر رہے گی مجھنگی نون کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو الیکشن میں پھینکا گیا ان کے خلاف آواز ہم اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے اور اسمبلی سے باہر بھی اٹھائیں گے مسلم لیگ نون کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر الیکشن میں پھینکا گیا اس کے خلاف اسمبلی اور باہر آواز اٹھائیں گے ڈاکووں اور قاتلوں کے ہاتھوں ملک کو لٹنے نہیں دیں گے رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف اور مریم نواز کو اس سے قبل زمانت ملنے کی امید ہے گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا استیفہ منظور چہدری پرویز الہی پنجاب کے قائم مقام گورنر ہوں گے نوٹیفیکشن جاری ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے نوٹ سنگھ سدھو لاہوریوں کی محبت میں رنگ گئے ٹیکسالی بازار میں شاپنگ کوہاتی چپل خریدی شہریوں نے ثابت بھارتی کریکٹر سے سیلفیاں بھی بنوائیں چہدری سرور کی نوٹ سنگھ سدھو سے ملاقات پاک بھارت تعلقات اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال محبت کا سندیسہ لے کر وہدہ کے راستے بھارت چلے گئے موڈل ٹاؤن میں تحریک انصاف کا جشن امران خان کے وزیراعظم بننے پر میٹھائی تقسیم کی گئی پی ٹی آئی کے سینئر راہنما اجاز چہدری کہتے ہیں امران خان نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور آج وہ ملک کے وزیراعظم ہیں سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا نیب سے پھر بلابہ آگایا شہباز شریف کو آج پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کیس میں طلب کر لیا گیا ڈی جی نیب سلیم شہداد کی نیب آفوس آمید انتظامات کا جائزہ لیا شہریوں کو سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بیوپاریوں کی بھی زیادہ مال بٹھورنے کی خواہش عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں خوب گہمہ گہمی فریدار بیوپاریوں سے بھاوت آؤ جانوروں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور عید الازحاب قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکیں دوبالہ ہو گئیں مناوہ کی مویشی منڈی میں بیلوں کی جوڑی نے دھوم مچا دی سلطان اور جگنو پر سب کی نظریں جمی رہیں عید قربان پر جانوروں کی خریداری کٹھن مرحلہ مگر سوشل میڈیا نے اسے بھی آسان بنا دیا رنگ نسل وزن اور قیمت پسند کریں اور آن لائن آرڈر بک کرائیں قربانی کا جانور آپ کے گھر کی دہلیز پر ہوگا پھانا شادباغ پولیس کا کارنامہ بارہ سالہ لڑکے پر چوری کا مقدمہ درج کر دیا وہ رہ سا نے پولیس کی مبینہ رشوت خوری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ملکی سیاست کے بعد محکمہ پولیس میں بھی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تھانا لوارمال میں پہلی خاتون محرر تائینات خاتون محرر فریحہ سالتاک نے اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا قلعہ گجر سنگھ کے علاقے میں سیورج کا ناکش نظام گلیوں میں گندہ پانی جمع گزرنا بھی محال علاقہ مکینوں کا سیورج کے ناکش انتظامات پر احتجاج پی کے علائے میں بچوں کے گردوں کی پیونکاری کا آغاز ساہیوال سے تعلق رکھنے والے دس سالہ عمران کے گردے کی پیونکاری کی گئی عمران کے والد نے اپنا گردہ اتیہ کیا اور تا والیس سال بعد پاکستان فوٹبال ٹیم نے ایشن گیمز میں کامیابی سمیت لی پاکستان فوٹبال ٹیم نے نیپال کو دو کے مقابلے میں ایک گل سے شکست دی صدر پی ایف ایف فیصل صالح حیات کی کھلاڑیوں اور پاکستانی شائقین کو مبارک بار موسیقی